ایشیا کپ 2023 کو لے کر بڑا اعلان ہو گیا ہے کیونکہ ایشیا کپ کی تاریخ اب سامنے آ چکی ہے حالانکہ پہلے تاریخ سپٹیمبر کے مہینے میں بتائی جاری تھی لیکن اب انڈین میڈیا ایشیا کپ کو لے کر پریشان ایشیا کپ کب کہاں اور کس ملک میں کھیلا جائے گا ایشیا کپ کا ہسٹ کون ہے ایشیا کپ 2023 جس کو پاکستان نے ہسٹ کرنا ہے لیکن انڈین ٹیم پاکستان میں آنے کو تیار نہیں ہے اور ایشیا کپ کی طریقہ بھی اعلان کر دیا گیا ہے انڈین سپورٹس چینل سٹارٹ سپورٹس کے مطابق یکم ستمبر سے ایشیا کپ کھیلا جائے گا جس کو ہسٹ پاکستان کرے گا آپ کی اس پر کیا رائے ہے کمیٹس میں لکھیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں کے مقابلے کھیلے جائیں گے کیونکہ اس سے پہلے جو تاریخ سامنے آ رہی تھی ایشیا کپ کی اس میں یہ بتایا جارتا کی دو سپٹیمبر سے سترہ سپٹیمبر کے بیچ میں ایشیا کپ ہوگا لیکن اب جو سٹارٹ سپورٹس کی طرف سے اناؤنسمنٹ کی گئی ہے اس میں ساف ساف دکھ رہا ہے کہ پرسٹ آف سپٹیمبر سے ایشیا کپ کا آگاز ہو جائے گا حالانکہ ابھی بھی ایشیا کپ کو لے کر معاملہ تھنڈا نہیں ہوا ہے آپ کو یاد ہوگا بھارت کی طرف سے بیان جاری کیا گیا تھا کہ ایشیا کپ اگر پاکستان میں ہوتا ہے تو پاکستان بھارتی ٹیم نہیں جائے گی جس کے بعد نیوٹرل وینیو کی مانگ کی گئی تھی لیکن ایسے میں پاکستان کی طرف سے بھی بیان آیا کہ اگر بھارتی ٹیم پاکستان میں ایشیا کپ نہیں کھیلے گی تو پاکستان بھارت میں ہونے والے ورلڈ کپ کا حصہ نہیں ہوگی لیکن اب جو معاملہ سالو ہوتے ہوئے دکھ رہا ہے اس میں یہ چیز ہے کہ نیوٹرل وینیو پر بھارت کے مقابلے ہو سکتے ہیں اور یہ نیوٹرل وینیو دبائی کی ہو سکتے ہیں لیکن ابھی بھی معاملہ اٹکا ہوا ہے کیونکہ دبائی میں اس وقت گرمی ہوگی سپٹیمبر کے ٹائم پہ اور پچاس آور کا ایشیا کپ کھیلنا بہت مشکل ہو جائے گا ایسے میں یہ ساری چیزیں بھی سامنے آئے گی کہ ایک دن اگر بھارت کا مہچ ہے تو اگلے دن دوسرے کنگ کو پاکستان ٹرائول کرنا پڑے گا تو وہ بھی دیوریشن ایشیا ککٹ کاؤنسل کو دیکھنی پڑے گی پاکستان کو دیکھنی پڑے گی بھارتی ٹین کو دیکھنی پڑے گی اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ لیا جا سکتا ہے لیکن ابھی ایک سپٹیمبر سے اشیا کپ کا آغاز ہو جائے گا